نمسکار السلام علیکم سستکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سوشل نیوز نیٹوک میں تو دوستو اگر نیمکلیر بوم یعنی پرمانو بمکی اگر ہمارے ذہن میں بات آتا ہے تو وہ ایک بہت ہی تیج دھماکہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے دوستو یہ ذہن میں اس وقت آتا ہے جب امریکہ نے جاپان پر انیس سو پیتالیس میں مطلب چھے اگسٹ اور نو اگسٹ ہو ہیرو سیما اور ناگل ساکھی پہ جو نیوکلیر بوم اٹیک کیا تھا دوستو اس میں لگ بھگ لگ بھگ اسی ہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی تورنت اسی ہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی اور اس کے ریڈییسن کی وجہ سے جو دھیرے دھیرے جو موتیں ہوئی ہیں اس کا آنکڑا کسی بھی سے چھپا نہیں ہے دوستو لگ بھگ لگ بھگ آپ دیکھیں گے تو اسی ہزار لوگوں کی تورنت موت ہو چکے ہیں تو آج ہم اس ویسپورٹک اور نیوکلیر بوم کے بارے میں بات کریں گے ایک سپری ریپورٹ کے مطابق دنیا میں ابھی بھی دوستو نیوکلیر بوم جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس دنیا کو بہت ہی گمبیر خطرہ ہے دوستو تو اس نیوکلیر بوم پہ آج ہم بات کریں گے کہ کن کن دیسوں کے پاس بہت کتنے نیوکلیر بوم ہے ان پر آج ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو دوستو اگر ہم سب ٹوٹل نیوکلیر بوم کی بات کریں وہ تیرہ ہجار اسی نیوکلیر بوم اس وقت دنیا میں ہے جو دنیا کی یہ بہت بڑا خطرہ ہے اگر ایک نیوکلیر بوم ہے تو فی ef 도ونیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہاں پہ تو تیرہ ہجار اسی نیوکلیرоло somm ہے جبکہ رہم نیکلر بام کی دیسوں کی بات کریں کن کن دیسوں کے پاس ہیں تو اگر ہم جی بات کریں تو جیسے کے پاس ساڑھے پانچ ہجار جبکہ رسیہ کے پاس چھے ہجار دو سو پچپن جبکہ یو کے کے پاس دو سو پچیس اور وہیں اگر فرانس کی بات کریں تو دو سو نبی اور اگر ہم دوستوں آگے چائنہ کی بات کریں تو چائنہ کے پاس تین سو پچاس انڈیا کے پاس ایک سو چھپن پاکستان کے پاس انڈیا سے زیادہ ایک سو پین سٹ bisher پچاس ہے تو ٹوٹل دوستوں تیرہ آزار اسی نیوکلر بوم ہے جبکہ نبے فیصد دوستوں اس میں لگ بک یو ایسے اور رشیہ کے پاس نبے فیصد نیوکلر بوم ہے اور اگر دوزار بیس کے مقابلے تیرہ آزار چار سو تھے نیوکلر بوم اس میں جرور تھوڑی سی کمی آئی ہے لیکن اگر ہم چائنہ اور پاکستان کی بات کریں تو ان دونوں کے پاس جو پچھلے دوزار بیس کے مقابلے نیوکلر بوم میں جو اضافہ آیا ہے وہ اضافہ جرور ہوا ہے چائنہ کے پاس بھی پچھلے سے لگ بک دس سے پندرہ نیوکلر بوم اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کے بعد بھی پچھپن نیوکلر بوم تھے ایک سو پچھپن کے آس پاس وہ ابھی ایک سو پیسٹ پلس پر ہے تو یہ جو نیوکلر بوم ہے دوستوں دنیا کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے اسے دیرے دیرے ہمیں امید کرنی چاہیے اور ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے کہ دیرے دیرے یہ نیوکلر بوم کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پہلی بار اٹیک ہوا تھا جاپان میں اور وہ آخری بار ہی ہونا چاہیے اس کے بعد کسی بھی دیس پر اس طریقے کا کوئی اٹیک نہ ہو اور ہمیں نیوکلر بوم کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے دوستوں تاکہ دنیا بھی سیف رہے ہم بھی سیف رہے اور ساری کائنات میں امن اور سانٹی پیدا ہو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور ہاں دوستو اگر چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو فیس بوک یا انسٹاگرام پہ دیکھنے تو وہاں کیجئے گا بھی لائک شیئر ان فالو جرور کیجئے گا ٹائنکی فور وچنگ دوستو جائے ہند